اسلام علیکم ایوری ون ہورڈ یو آل ویلکم ٹو انادر ویڈیو این انادر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خرخریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی جرنی جو کہ ہے اب ریاد سے لے کے کراچی کی کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا دمام سے لے کے ریاد تک کی فلائٹ کا حال اور آج وہی اسی کا تسلسل ہے کنیکٹنگ فلائٹ ہے پہلے ہم دمام سے ریاد آئے ہیں اور ریاد سے اب ہم جائیں گے کراچی ٹھیک ہے تو یہ دومیسٹک ٹو انٹرنیشنل فلائٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی جو فلائٹ ہے وہ دومیسٹک ٹو انٹرنیشنل میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو ریاد ائرپورٹ پہ ٹرمینل چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ ابھی جہاں پہ ہمیں فلائٹ نے ہوتا رہا تھا وہ تھا ٹرمینل فائف اب ہمیں جانا ہے ٹرمینل فور پہ نیکس فلائٹ کے لیے ٹھیک ہے تو اس وقت یہاں پہ ابھی ہم اترے ہیں اور آپ نے یہاں پہ یہ بورٹ دیکھا ہے جس پہ ساری ڈائریکشنز جو ہے وہ مینچن تھیں ایرو کے ساتھ یعنی بیگج کلیم ڈومیسٹک کنیکٹنگ اور انٹرنیشنل کنیکٹنگ سب کے لیے ہمیں سیدھا سٹریٹ جانا ہے تو اب ہم جائیں گے سٹریٹ ایلیویٹر کے ثور پہلے ہم نے نیچے جانا ہے اور پھر وہاں سے ہم نے سٹریٹ جانا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ٹرمینل فائف تک ٹرمینل فور تک ہمیں کیسے پہنچنا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں آگے اور کافی سارے مسافر جو ہیں وہ جو ہمارے ساتھ فلائٹ میں تھے وہ سب اتر گئے ہیں کچھ لوگوں کی جو منزل ہے وہ یہ ریاد ہے اور کچھ لوگوں نے آگے جانا ہے کنیکٹنگ میں ہمارے ساتھ تو چلے آئے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ابھی ہمیں جانا ہے اور کہاں سے جو ہے ایکزٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو بورٹس لگے وے ملیں گے جہاں پہ ڈائریکشنز ہوں گی ایروز بنے ہوں گے وہاں سے دیکھ کے بھی آپ اپنا ایزلی جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں جو لوگ فرس ٹائم جاتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کے جو دل میں ہوتا ہے تو ایسا در ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اور جہاں تک میں اپنی بات کروں تو میں بھی فرس ٹائم ہی جا رہی تھی اس طرح کنیکٹنگ میں جو کہ کنورٹ ہو رہی تھی دومیسٹک ٹو انٹرنیشنل ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہاں سے آگے جا رہے ہیں آگے کی روداد میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد ہم نے شٹل میں بیٹنا ہے اور شٹل نے بھی پھر چلنا ہے کافی دیر تھا کیونکہ ڈسٹنس زیادہ ہے ٹرمینل فائف سے لے کے ٹرمینل فور تک کا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آگئے اور یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ایکزٹ دیکھیں خروج بڑا سا بورٹ لگا ہوا ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہاں سے ہم نے ٹرن ہونا ہے اور یہ ایکزٹ والا گیٹ ہے یعنی جتنے ڈومیسٹک والے تھے وہ سب اس گیٹ سے باہر نکلیں گے اور ساتھ ساتھ جو کنیکٹنگ والے ہیں انٹرنیشنل کنیکٹنگ والے وہ بھی اسی گیٹ سے باہر جائیں گے اور پھر شیٹل میں بیٹھیں گے اور یہاں سے ہم آگے دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ سارا لگج ہے جو کہ پریویس فلائٹ سے ہے اور لوگ ابھی ویٹ کر رہے ہیں جن کو لگج لینا ہے لیکن چونکہ ہم نے تو لگج یہاں سے نہیں لینا اور ہمیں سیدھا جانا ہے باہر تو یہاں پہ دیکھیں یہ سامنے جو آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے ایکزٹ کا یہ ٹرمینل فائف کا ایکزٹ ہے یہاں سے ہم نے باہر نکلنا ہے اچھا ایکزٹ کرنے کے بعد آپ کو بلکل سامنے جب آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے تو آپ کو شیٹل کھڑی ہوئی نظر آئے گی اور آپ نے اس شیٹل میں بیٹھ جانا ہے لیکن ایک دفعہ کنفرم ضرور کر لینا ہے درائیور سے کہ ٹرمینل فائف تک جا رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور ٹرمینل فائف جو ہے بسکلی ریاد ائرپورٹ میں مقصود کیا گیا ہے سعودی ائرلائن کے لیے ٹھیک ہے تو صرف سعودی ائرلائن والے ہی ٹرمینل فورٹ تک جائیں گے باقی جن کی کوئی اور ائرلائنز ہیں ان کے آئی تنگ کے ٹرمینل اور گیٹ وغیرہ چینج ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی ہم باہر آگئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو شیٹل مل جاتی ہے اور کافی سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ اپنی گائیڈنس لے سکتے ہیں اگر آپ اکیلے ہیں یا فرس ٹائم جا رہے ہیں تو جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ کوئی جنس بھی نہیں تھا ساتھ میں بچے تھے اور میری نانی تھی تو مجھے تھوڑی سی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی تھی چونکہ میں بھی فرس ٹائم جا رہی ہوں اس طرح دومیسٹک ٹو انٹرنیشنل کنیکٹنگ تو کافی مشکل مجھے لگ رہا تھا لیکن جب میں نے یہ کر کے دیکھا تو پھر اب میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا لیکن ابھی چونکہ ٹائم ہمارے ہاتھ میں بہت ہے کیونکہ سیکنڈ فلائٹ میں ٹائم زیادہ ہے ابھی آلموسٹ تین سے ساڑھے تین گھنٹے ہیں تو ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں تھی اچھا جی تو یہ آگئی شٹل شٹل میں ہم بیٹھ گئے ڈرائیور سے ہم نے کنفارم کر لیا اور اس نے کہا کہ یہی ہے ٹائم زیادہ ٹائم زیادہ تین سے یہ ہے جی اس طرح کی شٹل ہوتی ہیں اور اب یہ شٹل میں بیٹھنے کے بعد جب یہ چلے گی نا تو اس کے بعد تقریبا ہمیں پندرہ ہارڈلی بارہ سے پندرہ منٹو لگیں گے ٹائم زیادہ تین سے ٹائم زیادہ تین سے ٹائم زیادہ تین سے کیونکہ کافی بڑا ڈسٹینس ہے اور ریاد ائرپورٹ بھی کافی بڑا ہے تو آپ نے جب شٹل میں بیٹھنا ہے تو گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا بیٹھنے کے بعد بھی کافی دیر تک ٹائم تک شٹل چلتی ہے اور اس کے بعد آتا ہے ٹرمینل فور تو یہاں پہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں ٹرمینل فور پہ یہاں سے اندر جائیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کافی ساری شٹلز اور گاڑیاں وغیرہ یہاں چل رہی ہیں یہی شٹلز جو ہیں وہ ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک پیسنجرز کو لے کر جاتی ہیں ٹھیک ہے فرسٹ ایکسپیئنس تھا میرا لیکن اچھا رہا نو ڈاؤٹ کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی اور اب ہم آگے ہیں ٹرمینل فور پہ جو کہ مختص ہے سعودی ائر لائن کے لئے اور یہاں سینٹر ہوتے ہی آپ سامنے دیکھیں اور اس وقت جو ہے ہمیں تو چونکہ بورڈنگ نہیں کروانی ہے صرف ایمیگریشن کروانی ہے ٹھیک ہے تو کنیکٹنگ فلائٹ والوں کو میں یہ بتا دوں کہ جو ڈومیسٹک ٹو انٹرنیشن کنیکٹنگ ہوتی ہے اس میں جو ایمیگریشن ہوتی ہے وہ آپ کی انٹرنیشنل فلائٹ سے پہلے ہوتی ہے کیونکہ جو پریویس ہماری فلائٹ تھی دممام ٹوریات کی اس میں جسٹ بورڈنگ ہوئی تھی ایمیگریشن نہیں ہوئی تھی تو ابھی ہم نے بورڈنگ کاؤنٹر پہ نہیں جانا سامنے بالکل ایمیگریشن کاؤنٹر بنا ہوا ہے وہاں پہ جانا ہے اور ایمیگریشن کرانی ہے اس کے بعد لاؤنج میں جائیں گے تو اس وقت تقریباً رات کے تین بج گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیگریشن کرانے کے بعد اب ہم جائیں گے آگے کی طرف اور یہاں پہ ساری فلائٹ فغیرہ کا شیڈیول جو ہے منشن ہے ابھی بھی ہماری فلائٹ میں آلموسٹ تین گھنٹے ہیں جو کہ ہمیں ریاد ائرپورٹ پہ گزارنے ہیں تو چلیں ابھی آگے جا رہے ہیں اور آپ کو مزید بتاتے ہیں تو یہ آگیا ریاد ائرپورٹ کا ڈیوٹی فری جہاں سے آپ اگر کچھ لینا چاہے ہیں تو لے سکتے ہیں اور ڈیوٹی فری پہ آلموسٹ آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں کچھ لے کے اگر جانا چاہتے ہیں کسی کے لیے ایزا گفٹنگ تو پھر کافی سارے ہیں یہاں پہ آپشنز آپ کو ملتے ہیں جس میں چوکٹیٹس ہیں خجورے ہیں پرفیومز ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری ایفے فرید وغیر ہیں تو اس کی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ وہ بھی جلد اپنے چینل پہ شیئر کروں گی لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جو گیٹ نمبر ملا ہے وہ ہے فور زیرو ون اور یہاں پہ بورڈ مجھے نظر آ گیا تھا گیٹ نمبر فور زیرو ون اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے اس کا ایرو ہے تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کس طرف ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ ہے گیٹ نمبر فور زیرو ون ٹھیک ہے تو گیٹ بھی ہمیں جلدی مل گیا کوئی اتنا زیادہ پرابلمز کو فیس نہیں کرنا پڑا تو گیٹ نمبر فور زیرو ون پہ ابھی ہم آگے ہیں ابھی کیونکہ فلائٹ میں کافی ٹائم ہے اس لئے ابھی تھوڑا سا یہ لاؤنج آپ کو خالی لگ رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کب تک لوگ آتے ہیں بچوں سے میں نے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر مزید ریسٹ کر لیں کیونکہ سو جائیں کیونکہ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ رات ہو رہی ہے تو سونا بھی ضروری ہے اچھا جی ویڈیو کو بنانے میں ایڈٹ کرنے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹائم لگتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے تو پلیز آپ لوگ جو ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور یہاں پہ دیکھیں بچوں کو میں نے فائنلی سلا دیا ہے دو گھنٹے کے لیے کہ بس فلائٹ سے جسٹ ہاپ آر پہلے میں ان کو جگہ دوں گی تاکہ تھوڑی ان کی نیندیں وغیرہ پوری ہو جائیں اچھا جی فلائٹ کے جو ٹائمنگ ہے وہ ہے صبح چھے بجے کی اور کراچی میں یہ پہنچے گا دن صبح کے بارہ بجے تک یعنی کہ سعودیہ کے اس وقت دس بج رہوں گے چار گھنٹے کی یہ فلائٹ ہے آلموست ساڑھے تین سے چار گھنٹے کی اور پاکستان میں اس وقت بج رہوں گے بارہ اس وقت تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہو چلا ہے نماز فجر ہو چکی ہے اور اب ہم جو ہے وہ جانے والے ہیں پلین میں کیونکہ آلموست سعودی ائرلائن میں ون آر پہلے جو ہے پیسنجرز کو بھیج دیا جاتا ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے بیٹنے میں کیونکہ کافی بڑا پلین ہوتا ہے مسافر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آج کی ہماری فلائٹ میں اتنا زیادہ کوئی پلین میں لوگ تھے کہ بلکل ایک بھی سیٹ مجھے جو ہے وہ ایمٹی نظر نہیں آ رہی اچھا میرے چینل پہ کافی سارے ائرلائنز کے ریویو ہیں جس میں گلف ائرلائن ہے کتر ائر ویز ہے اس کے علاوہ فلائے ناز فلائے ڈیل فلائے دوبائی اس کا ریویو بھی اگر آپ دیکھنا چاہے ہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے جی پلین کے اندر کے مناظر اس وقت لوگ آ رہے ہیں اور ہماری جو سیٹ ہے وہ بلکل میڈ میں ہے سیٹ نمبر فورٹی شیفن یا فورٹی ایٹ تھی تو میں نے بیٹھتی بچوں کو بچے تو سوتے ہوئے ہی آئے تھے تو یہاں پہ بھی انہوں نے اپنی نین کو کنٹینیو کیا ہے دونوں بچے سو گئے ہیں اور تقریباً یہ پوری فلائٹ میں سوے رہے ہیں پورے ساڑھے تین گھنٹے یہ لوگ سوے رہے ہیں اور ایون کے کھانا بھی جو ہے وہ انہوں نے بعد میں کھایا تھا اٹھنے کے بعد بہت زیادہ شور ہو رہا تھا پلین میں اس وقت لوگوں کے جو سمان کی بیکس کی سیٹنگ ہے وہ ہی پروپر نہیں ہو پا رہی تھی ایک عجیب سی افرہ تفری جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی بلاخر اب ٹیک آف کی تیاریاں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ یہ ہیٹ فون ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹیک آف کیا پلین نے کافی سمود ہماری فلائٹ رہی اور سعودی ائرلائن تو ون آف دی بیسٹ ہے میرے ایکسپیرینس کے لحاظ سے اور کافی بار اس میں میں ٹریول کر چکی ہوں مجھے ہر بار یہ اچھی لگتی ہے تو اس وقت ہمارا بھی تھوڑا سا سفر تیہ ہوا ہے اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ میل سرف ہو گیا میل میں دو آپشن بیٹی ہے اس کے حصے میں ویجی آگیا تھا تو میں دونوں آپ کو نہ کھول کے دکھاتی ہوں کیا چیزیں دیں یہ ہے فریش یوگرٹ منگو فلیور میں اور اس کے ساتھ جوس ہے باقی بٹر ہے جیم ہے اور اس کے ساتھ کروس آنٹ ہے اور ہوت میل میں میں لیا تھا چکن تو اس میں لگلا ہے سکرامبل ایگ اور یہ ہے جی ویجیز والا یہ میں آپ کو پن کر دکھاتی ہوں اس کے ساتھ پراتا ہے اور یہ جی ویجیز یہ جاتے ہوئے بھی جو ہمیں سعودی ایرلائن میں یہی والا کھانا ملا تھا جو کہ کسی نے نہیں کھایا تھا اور یہ اگر آگیا ہمارے سامنے تو اس میں یہ بڑا سا جو ہے نا ایک کڑی پکوڑا ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اور ساتھ میں کچھ نوڈلز ہوتے ہیں اور بلکل نہیں کھایا جاتا یہ والا کھانا باقی کی جو فلائٹ تھی بہت اچھی رہی سمود رہی لیکن ہمارا جو ٹائم ہے بہت زیادہ ویسٹ ہوا کیونکہ ہم رات کے نو بجے سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور اس وقت تقریبا صبح کے دس بجنے والے ہیں سعودی کے مطابق اور کراچی کے مطابق دوپہر کے بارہ بج رہے ہیں اور پلین جو ہے وہ ہمارا لینڈ کر چکا ہے الحمدللہ سیفلی یہاں سے اب ہم نکل رہے ہیں اور شور دیکھیں آپ کتنا زیادہ ہو رہا ہے سلائٹ میں یہ ہے جی سب کا جانا مانا کراچی ائرپورٹ اس وقت ہم لگے ہیں امیگریشن کے لائن میں پاکستانی پاسپورٹ والی لائن میں لوگ بہت زیادہ ہیں لائن یں کافی لمبی ہیں پلین بلکل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا سب ہی لوگ کراچی جا رہے ہیں بلکہ کراچی جا رہے ہیں کیونکہ ایٹی پرسنڈ لوگ کراچی کو کراچی بولتے ہیں تو یہ تھی آج کے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ